ایسا واقعی حقیقتاً بشپن میں ہم نے بھی نعرے لگائے ہیں بشپن سے لگائے ہیں اور آج تک ہم محافل میں جاتے ہیں کراچی سے باہر بھی تو محافل میں یہ نعرے لگتے وہ میں ملتے ہیں تو واقعی نعرے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں بلاؤں گا پانچ منزلہ بیلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتا اور منشتریاں کونسی رہی پیٹرولیومی نیچر ریسورسز ہاؤزنگ ان ورکس ماہولیار پیٹرولیومنشتری میں تو ایک ایک کاغذ پر دستخط کرنے کی آفن ہی ہوتی تھی آپ دستخط کریں دس کروڑ اس کے ملیں گے ایک کروڑ میں رکھوں گا نو کروڑ اس وقت کے نو کروڑ اللہ ہو اکھوڑ 35 سال 36 سال اس وقت کے نو کروڑ اور آپ نو کروڑ کس ملک میں کس ایکاؤنٹ میں کس کرنسی میں جمع کر کے رکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا چائے پیو کھانا کھاؤ اور واپس چلے جاؤ میرے پاس ایسی کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آتا رہا آج کل تو ہمارے یہاں بہت سارے پولیٹیشنز پہلے انویسمنٹ کرتے ہیں کروڑوں لگاتے ہیں اور پھر شیف پہ آنے کے بعد پہلے کروڑوں نکالنے کی فکر ہوتی ہے بھے جو لگائیں وہ تو نکالنے تو آپ کے ہاں کوئی ایسا نہیں تھا اب میں کونے بیٹھ کر اللہ سے لگا لوں کہ یاد آپ کیا کروں میں اس کی چومنا تو اے مجھے اور نیچے سر رکھ کر پڑھتا رہا سوچتا رہا کیا کروں کس طرح حجرہ ست چوموں ایک بندے نے مجھے ہاتھ مارا جا اس کو دیکھا عربی لباس میں تھا مجھے کہتا ہے ایسے موقع تو آج کل کے جو ہمارے سیاستدانوں تو ڈھونڈ رہو تھے کہ میں کوئی اپنی فائل وہ فلا مسئلہ ہے اس کے لیے بات کرلوں میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے بات کرلوں آج سب یہ جذبہ تو واقعی کمال ہے جب میں اندر جانے لگا تو میرے پاس بیج اس وقت نہیں تھا سیکیورٹی کے افسر نے یوں ہاتھ عدد سے رکھ دیا مستر یو کنوٹ گو انساڈ ویرز یور بیج یہ روک لیا امام حمد اللہ وعدولہ شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے اور جن کی نگاہ کرم کے صدق غوث و رضا کا ادامن ہاتھوں میں آیا ہے ناظرین اکرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزوان محمد طاہر کا حضری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک دیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک انتہائی زبردست خوبصورت پیارہ پرگام ایڈی ایس میٹ اپ جی ہاں ایڈی ایس میٹ اپ آپ کا میرا فیور پرگام ہے اور یقیناً آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آج کی ہماری شخصیت کون سی ہے جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں تو میں شخصیت کے تعارف سے پہلے چاہوں گا کہ اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامیک دیجیٹل اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ہاں ساتھی ساتھ جو دیگر پیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک ان تمام پر بھی ہمارے پیجز کو لائک کر لیجئے فولو کر لیجئے ناظرین اکرام آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے اکابرین میں سے ہیں اور جنہوں نے سماجی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اور دینی اعتبار سے بھی بہت زبردست جن کی خدمات ہیں ناظرین اکرام میں تعارف کرواتا چلوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سرپرست حالہ ہیں المصطفیٰ ویلفیر سوسائیٹی کے سابق وفا کی وزیر پیٹرولیم ہیں سابق صدر آل پاکستان میمن فیڈریشن ہیں سربراہ ہیں روٹری علماء کمیٹی روٹری انٹرنیشنل کے اور چیئرمن ہیں نظام مصطفیٰ پارٹی کے آپ پہنچ تو گئے ہوں گے پھر بھی بتا دیتا ہوں ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب صاحب جو کہ تمغہ امتیاز بھی الحمدللہ پا چکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج صاحب ماشاءاللہ یقین میں نے بہت خوشی اس بات کی کہ آپ ہمارے آئی ڈی ایس میٹ اپ میں تشریف لائے ہیں اور جو میں نے بات کہی ہے یہ واقعاتاً مبالغہ نہیں ہے آپ کی جو خدمات ہیں نائے صاحب کیونکہ سینہ بہ سینہ کتابوں میں نشستوں میں باتیں مل جاتی ہیں پریکٹیکل ہمیں کم نظر آتا ہے تو جو لوگ پریکٹیکل ہیں میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں ناظرین آپ فکر نہ کریں آج ہم نے ایسے سوالات تیار کیے ہیں کہ حاجی صاحب کے سامنے ہم وہ سوالات رکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ایک بندہ اللہ پاک نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں کیا کیا کر سکتا ہے کہیں کوئی مشکل آئے کوئی رکاوٹ آئے کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو تو بندہ تنہ تنہاں بھی اس کام کو کر سکتا ہے اور اس کے کرنے کے لئے لوگوں کو قائل اور پھر اس پر مائل کر سکتا ہے جو کہ ہمارے حاجی صاحب نے کیا ہے حاجی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات شروع کروں پھلکل آسان آسان سوال کیجئے گا مجھ سے حضرت آسان تو ہمارے لئے ہوتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ اللہ استادوں کا درجہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ آجی صاحب یہاں سے میں آغاز کروں گا کہ دوران طالب علمی ماشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام بنانے میں بھی آپ کا بڑا اہم کردار تھا یہ کیسے ذہن میں آیا تھا کیسے ڈیزائن کیا تھا اور کیا مقاسد تھے اس کے بنانے کا سب سے پہلے تو یہ میٹ اپ پروگرام جو آپ نے رکھا ہے اسلامیک ڈیجیٹر سٹولیوں کا اس کو وہاں بات پیش کرتا ہوں ضرور کی سمر کی ہے کہ ہمارے جن لوگوں نے کام کیا ہے اور دنیا دار لوگ ان کی کام کو اپریشیٹ نہیں کرتے ان کو بلا کر ان کی باتوں کو بیان کیا جا سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دور طالب علمی میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم کالج میں یونیورسٹی میں اسکول میں چاہے کہ کوئی میلا شریف کی محفیل ہو تو رکاوٹ بنتے تھے لوگ اور لوگوں کو سوشلزم کی طرف بھی لیا جاتا تھا لے جایا جاتا تھا دوسرے طرف بھی لے جایا تو چند احباب نے انجمن طلبہ اسلام کراچی کی سبز برجے سرمہ بزار میں قائم دی مجھے اس کا پہلا صدر بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ٹائم میں ہمیشہ بہت گنجائش دی ہمیشہ سے برکت عطا فرمائی تو میں نے پورے ویشت پاکستان میں اور اس وقت کے ایشت پاکستان میں اس کو آرگنائز کرنے کے لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینے کی کچھ پر کرم کیا اور یہ سب ہمارے بزرگان دین کا اصل میں کرم تھا آپ سرمہ بزار کا نام سنتے ہی قاری مسلم الدین صدیقی رنگ طلعہ کا سنتے ہیں اللہ مشات راولہ کا سنتے ہیں قاری رضاو المصطفہ کا سنتے ہیں مہنم سید جلال الدین شاہ صاحب کا سنتے ہیں مہنم جمیل نئیوی صاحب کا سنتے ہیں ان سب کی سرپرستی حاصل تھی اور اس تنظیم نے جو بڑا کام کیا اب کالیج ہی میں نہیں یونیورسٹیوں میں بھی اور تمام اداروں میں اور عالمی سطح پر یہ نعرہ لگتا ہے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نشک مصطفہ تو زندگی فضول ہے یہ سارے اسی تنظیم کے نعرے ہیں اور ماشاءاللہ لاکھوں طلبہ اس سے تربیت پا کر اب وہ فیضانے غوث اور فیضانے رضا کو اپنے اپنے علاقوں میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کریں ماشاءاللہ ایسا واقعی حقیقتاً بچپن میں ہم نے بھی نعرے لگائے ہیں بچپن سے لگائے ہیں اور آج تک ہم محافل میں جاتے ہیں کراچی سے باہر بھی تو محافل میں یہ نعرے لگتے ہمیں ملتے ہیں تو واقعی نعرے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ایک روایتی چند نعرے بہت اچھے ہیں لیکن ان نعروں سے زیادہ نوجوانوں میں جوش و خروش بہتا ہے بہت اچھے مطلب نعروں میں پورا ویجن ہے پورا اس کے اندر میں سمجھ لیں کہ بتا دیا جاتا ہے نوجوان کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے جیسا آپ نے ابھی اشارت فرمایا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ دورانے طالب علمی سے ہی بڑے ایکٹیو رہے ہیں الحمدللہ شکر تو میں چاہوں گا کچھ تعلیمی کیلئر کے حالے سے بھی اشارت ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ تنظیمی طور پر اگر آدمی ایکٹیو رہے پھر وہ ایکیڈمی کیلئر میں کمزور ہوتا ہے جی ایسا ہوتا ہے لیکن جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں مرشد کریم کی دعائیں ہوں غزالی دورا علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب سبحان اللہ تو اس میں پوسٹ گریجویشن تک کبھی بھی کوئی بیک ورڈ پوزیشن میں یا لور پوزیشن میں یا فیلیور کی پوزیشن میں کمزور پوزیشن میں اللہ نے نہیں رکھا اللہ کے حبیب کے تفائل سبحان اللہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دور تعالیٰ علمی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کیونکہ والد صاحب نے ہی انگلیش میڈیا میں کرا دیا تھا تو میں نے law بھی کیا یا ایمے بھی کیا تو پرچے سارے میں پھر وہ انگلیش میں ہی دیتا تھا بہت اچھے اس کی افادیت تو اتنی انٹری سمجھ میں آئی رہی تھی لیکن خالی ایک واقعے سے سامانین اور ناظرین کو افادیت سمجھ جائے گی کہ پاکستان کا جو ہائی کمیشنر علی ارشد 1985 میں UK میں تھا اس نے وہاں سے فون کیا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو یعنی یا علاق صاحب کو اور جونیز صاحب کو اچھے آپ کے جو بندہ تقریر کرنے بھیجیں ایک تو لکھی بھی تقریر نہ پڑے بہت اچھے جو سی آدھی تقریر انگلیش میں کرے آدھی اردو میں کرے اور ایک ستم پور کرے دیکھ کے کسی چیز کو نہ کرے ان دونوں نے مشارعہ کیا اور کہا کہ ہم حاجی بابا کو بھیج دیتے اور میں ایک بڑی اہم بات چھوٹی سے بتا دوں کہ جہاں نہت پڑھانا دشوار ہونا وہاں ہمارا عشق کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم فعل ہوتے ہیں کہ پاس ہوتے ہیں اناؤنسر جب تقریر شروع کرنے کے لیے آیا تو میں نے اس کو بلائیا کہ ذرا مجھے سکیجول دکھاؤ تلاوت تھی نہت نہیں تھی تو میں نے کہا خودبدین عزیز صاحب آپ کی والدہ نے کراچی میں فروغ نادخانی میں خواتی میں میں نے اتنا کام کیا اور آپ نے ناپنی رکھی ہے اللہ وقت اللہ سر بھول ہو گئی ہے نیکس ٹائم دیکھیں گے میں نے کہا آپ بات کریں تو انہوں نے بات کیا ہائی کمیشنر سے تالی ارشد نے کہا کہ میریشنر صاحب کو بتاؤ کہ سب کا وقت مقرر ہے اب چینج کرنا مشکل ہے صحیح تو میں نے کہا میرا ٹائم کتنا رکھا ہے اللہ انہوں نے کہا آپ آدھے گھنٹے تقریر کریں گے میں نے کہا پچیس منٹ ٹکل کر دوں گا پچیس منٹ پانچ منٹ میری طرح سے وقف ہے ناپ کے لئے سبحان اللہ پھر علی ارشد کے پاس گیا ہائی کمیشنر کے پاس وہ تو پانچ منٹ اپنے وقف کر رہے ہیں تو ان سے کہو اس وقت ناپ خان کیسے تلاش کریں یہ ویملے ہال پورا بھر چکا ہے اب کیسے تلاش کریں میں نے کہا میری نظر یہ بتا رہی ہے کہ مجمع میں زبیر مکی صاحب بیٹھے رہے ہیں واہ 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 آپ اعلان کریں کہ اگر زبیر مکی صاحب مجمع میں ہوں تو وزیر صاحب ان کو اسٹیٹ میں بھولا رہے ہیں ملنے کے لئے وہ ملنے آئے تو وہ اٹھے تو میں پہچان کیا کہ زبیر مکی ہیں میں نے کہا بہت مشکل سے انتظام ہوا ہے اب پڑھنا آپ آلہ حضرت کی نا بہت اچھی تو اس ان تمام چیزوں میں ایک ورکر جبکہ ہوتا ہے نا وزیر کسی بھی وڈیروں کو بنا دیا تھا وہ کام نہیں کر سکتا وہ خود اگر بیسیکلی ورکر ہوگا تو ہوا ایک پانچ میری تقریب مختصر ہو گئی لیکن انہوں نے نات پڑھ لی اور میرا ایمان تحقادہ ہوئی تو میں نے اس وات کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کہ ہماری موجودگی سے حقیقت کو قوز کو اچھے مقصد کو ضرور فائدہ پہنچنا چاہیے ایک مرتبہ بہتر مشایخ اور علماء کو پرویز مشرف صاحب نے ایوان اس طرح بلایا حجار اب میں نے بڑی کوشش کی وہاں وزیر مذہبی امور کو اور دوسرے لوگوں کو کہ تلاوت کے بعد نات ہونی چاہیے انہوں نے بات کو ٹال دیا کوئی راضی نہیں ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے میری بھی امتحان کا وقت ہے تو یہ ورکر کے طور پر ٹال بیل کی زندگی کو گزارنے کے فوائل بتا رہا بہت اچھے جیسے ہی پریزیڈنٹ صاحب داخل ہوئے ان کو اشتقبال کرنا وزیر مذہبی امور کی ذمہ داری تھی لیکن میں آگے بڑھ گیا السلام علیکم کیا وعلیکم سلام میں نے کہا آپ اپنے نشل بیٹھے ہیں اس سے پہلے بہتر علماء اور مشایخ کا میں آپ کو تعریف کرا دوں وہاں ٹھیک ہے انہوں نے بہتر علماء کے تعریف سنا نام بلدیا پیرے طریقہ سلسلے کہیں بہتر نام مجھ سے سننے کے بعد کہا کہ حجی صاحب یہ بہتر لوگوں کے آپ کو نام علاقے ذلہ سب یاد ہیں میں نے کہا اللہ کے کرم لیکن میں نے کہا ان بہتر لوگوں کے خواہش ضرور ہے بلہ وہ کیا میں نے کہا بہتر لوگ چاہتے ہیں کہ تلاوت کے بعد ناعت ہو اللہ کس نے منع کیا ہے آپ پروگرام شروع کریں تو شروع تو کرنا تھا مذہبی امور کا لیکن ان کے کہنے سے میں نے شروع کر دیا اور تلاوت کے بعد ناعت ہوئی تو ایسا موقع کبھی آئے تو آدمی کو ہچکچانا نہیں چاہیے نبی کی غلامی کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ موت بھی قبول ہے تو آپ وزارت کی موت بھی اگر ہو جائے تو اس کے لیے تیار ہیں آپ اپنے پیغام کو پہنچائیں اللہ اللہ نے یہ کرم کیا لیکن آئیس صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ یہ جو موقع آپ تلاش کر رہے تھے کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہہ دوں ناعت کے لیے ایسے موقع تو آج کل کے جو ہمارے سیاستدانوں تو ڈھونڈ رہے ہوتے کہ میں کوئی اپنی فائل وہ فلا مسئلہ ہے اس کے لیے بات کر لوں میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے بات کر لوں آئیس صاحب یہ جذبہ تو واقعی کمال ہے اور اس پر میں کہتا ہوں صد مبارک ہے آپ کو کہ آپ کی چاہت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھائی بس نات پاک کیوں نہیں ہو رہی ان اداروں میں ان جگہوں پر تو ہونی چاہیے جہاں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور ان کے اداروں میں پروگرام ہو اور اللہ کا کلام پڑھا جائے اور پھر حضور کی نات نہ ہو تو اس کے لیے آپ نے اتنی افرٹ کی ماشاء اصل میں اس میں بیسکلی میں سمجھتا ہوں کاروبار میرے نانا حضی عبدالغنی اور حضی عبدالکریم کرتے تھے یہ حرمین شریفین حضی کے لیے گئے اس وقت پر تک پیٹرول اور سونا وہاں دریافت نہیں ہوا تھا تو غربت بہت تھی ان دونوں کاروباری بھائیوں نے سوچا کہ ایک یہاں یتیم خانہ بنا دیتے ہیں اتنے یتیم ہیں کوئی پالنے پوچھنے والا نہیں ہے تو باب مجیدی جہاں تک پچھاسی تک آخری گیٹ باب مجیدی کے باہر ہم دھارے اپنے جوتے وغیر پہنتے تھے تو سامنے اڑکے ہاتھ میں جو پہلی بیلڈنگ تھی دارول یتامہ کے نام سے وہ ان دونوں بھائیوں نے بنائی تھی اور افتتہ بھی دو عظیم ہستیوں نے کیا آلہ حضرت امام احمد الرضا کے خلیفہ مولانا شاہ عبدالعلم شدیقی رحمت الرالی اور آلہ حضرت کے خلیفہ قطبہ مدینہ مولانا زیاودین مدنی رحمت الرالے ان دونوں نے دعا کی افتتہ ہو گیا لنگر کھا دیا پھر ان دونوں نے بڑی ایک علمی تحقیق کی بات کی آپ دونوں نے یہ بنا تو دیا ہے اس مسجد نبی کی توسی ہوگی تو یہ یتیم خانہ رکاوٹ بن جائے گا تو انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کاروباری لوگ ہیں آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے اب مسئلہ کا حل بھی آپ بتا دیں تو انہوں نے کہا آپ ایک وقف ڈیڈ لکھ کے حکومت کو جمع کرا دیں جب بھی مسجد نبی کی توسی ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے کہ یتیم خانہ شہید کر دیے جائے اور یہ مسجد کی یہ زمین جو ہماری ہے یہ ہمارے خاندان کی طرف سے مسجد نبی پر شامل کر دیں اب وہ ان کے پاس ریکارڈ تھا لیکن پہلی دس پرسنٹ کی قصد لاکھوں اور ریال کی شکل میں بھیجے تو نانا جان کے چھے بھائی بیٹے بیٹیاں زندہ تھے اور چھے کے چھے عربی میں بات کرتے تھے میمی میں تو کرتے ہی تھے لیکن عربی میں بات کرتے تھے اور آپ اسے میٹنگ کی کہ ہمارے باپ نے جب مسجد نبی کے لئے وقف کر دی ہے تو ہم کیسے یہ پیسے لے سکتے ہیں عربی میں ہی لیٹر لکھ دیا مامو نے کہ یہ پیسے واپس لیجئے اور 90% بھی مت بھیجئے گا اور یہ مسجد نبی میں شامل کیے گا تو میرے جسم کی تشکیل ماں کے پیٹ میں مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور جب پاکستان بنا اور بہذریہ شپ ہم جدہ سے ہمارے خاندان جدہ سے جونہ گڑ کے ویراول پورٹ پہ آیا تو میری والدہ ماجدہ کو سیدھا ہسپتار لے جایا گیا اور میں پیدا ہوا تو یہ سب کچھ اسی در کا توفہ ہے اسی دربار سے ہے جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہیں سے ملا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسا موقع دیا اور کبھی مجھے یہ دکھ نہیں ہوا کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے تھی اور یہ میں نے نہیں کی مسند تازو شریعہ مفتی اختر اللہ خان اللہ ذریعہ وہ ظاہر ہے کہ انڈین نیشنل تھے سمجھ ہی حکومت نہ ہو گرفتار کر لیا اب یہ ٹوپک نہیں تھا لیکن دو تین دن بعد کابینہ کا جلاس تھا میں تیاری کے ساتھ گیا تلاوت کے بعد میں نے ہاتھ اٹھایا میں بات کرنا چاہتا ہوں پرائی مینیسٹر ساتھ کے لیے آجیزہ بات کی گیا کیا بات کرنا ہے میں نے کہا حضرت مولانا اختر حضرت خان اللہ ذریعہ تازو شریعہ انڈین نیشنل ہے لیکن پاکستان میں کروڑوں کے چانے والے ہیں ان کو سعودی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے انڈیا میں احتجاز شروع ہو گیا یہاں بھی ہو گا تو آپ مہربانی کر کے وزیر خارجہ سابزادہ یعقوب علی خان میجر جنرل ریٹائر تھے بہت محصر آدمی تھے ان سے کہیں کہ یہ آج ہی آپ کی طرف سے سعودی حکومت کے وزیر خارجہ سے بات کریں انہوں نے مجھ سے تفصیل لے لی بات کی اور الحمدللہ تازو شریعہ رحمت الرحل کو انہوں نے آزاد کر کے انڈیا بھیج دیا سمجھے آپ لیکن مطلب یہ ہے کہ اب آدمی یہ سوچتا کہ میں یہ بات کروں کہ نہ کروں تو ٹھیک ہے یا دنیا کما لیں یا دنیا بھی عزت کمائیں اور آخرت میں آپ الحمدللہ اچھی نعمت حاصل کریں تو میں الحمدللہ آپ کو کوئی بلاؤں گا پانچ منزلہ بیلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتا اللہ اکبر اور منشنیاں کونسی رہی پیٹرولیا میں نیچر ریسورسز ہاؤزنگ ان ورکس ماہولیات لیبر منٹ پار اورسیز پاکستانیز اس دور میں تو آپ نے کچھ بنا لیا ہوگا نہیں اللہ اس کے حصول کا کرم یہ ہوا کہ عزت بنائی اور عزت اس طرح بنی کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر پچپن منٹ تک غسل دینے کی سعادت ملی ماشاءاللہ ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے روز رسول کا دروازہ کھلا اندر جانے کی اجازت ملی بلاؤں آیا تو اس سے زیادہ اور کیا انسان عزت کمائے گا آج کل تو ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز پہلے انویسمنٹ کرتے ہیں کروڑوں لگاتے ہیں اور پھر سیٹ پہلے کروڑوں نکالنے کی فکر ہوتی ہے بھر جو لگایا وہ تو نکال لیں تو آپ کے ہاں کوئی ایسا نہیں تمام رہا میں وہ یہ کہتے ہیں میرے بھی صحیح بات کرتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے میں نے کہا آپ کے نزدی غلطی ہے میرے نزدی غلطی نہیں اللہ حکر میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں خرچ کیا تھے وہ نکال لیں اور اب ڈھائے تین چار سال بعد الیکشن خرچ میں کئی کروڑ اور خرچ ہوں گے وہ بھی ابھی نکال لیں اس لیے یہ ملک اس قدر مشکلات کا شکار ہے کہ جس جس کا بس بن پڑا اس نے لوٹنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور مولانا فضل الرحمان مدینی بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا شاہمد نوران جنہیتورہ کو سسر محترم وہ پاکستان آئے تو ان کو ہمارے وہاں مدینہ شریف کے ریائش کے بیٹ گراؤن پتہ تھا ابو القاسم زیائی ان کی جنہی نے درخواست کی اللہ ان کو خوش رکھے صحیح دے ان کی ایڈیا کے درجات بلند فرمائے تو وہ میرے گھر لے آئے اور میں نے کہا انہوں نے کہا کہ آجی ماں تا عربی بولی سکتی نا آپ کے مہم بول سکتی دروازے ڈائلیکٹ میں عربی میں بات کر ان کی والدہ سے معنی فضل علیوان مدینی صاحب کا کہنا ہے اور راوی اس کے شیخ ابو القاسم زیائی ہیں کہ میں نے پاکستان میں مدینہ کی ڈائلیکٹ میں عربی میں اس طرح اس سے اچھی بات کرتے ہیں کسی کو نہیں دے تو اگر اس جگہ سے پلے بے ہوں تو زندگی تو پاک صاف ہی گزار رہا اللہ حقی صاحب یہ جیسے دائلے کا قیام آپ نے کیا تو اس کا پس منظر بتائیں المصطفیٰ جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں دور حاضر کی انجیوز کے لیے رول موڈل کا کام کر رہا ہے تو یہ کیسے آپ نے اس کا قیام کیا کیا اس کی ضروریات تھی کیا مقاس تھی کیا منشور تھا دراصل دو معمو سے تین خالوں سے یہ مدینہ شریف میں رہنے کا یتیم خانے بنانے کا یہ تذکیہ سنتا رہتا تھا اور سننے سے ذہن بنتا رہتا تھا اللہ کرے گا ہم بھی کوئی سوشل ورک کریں گے تو تربیت وہاں سے ہوتی رہی اور اللہ نے ایک ایسی ٹیم مروا دی اور ٹیم بھی الگ ہے تربیت انیس سو تراسی میں قیام ہوا پورے پاکستان میں قائم ہے اور ہر جگہ سے لوگ بلاوے کے طور پر بلاتے ہیں مثلا ایک سٹنگ ایمی پی نے کہ مورو میں چار اکر زمین دیتا ہوں اور میں جب گیا تو بارہ اکر زمین دی ماشا اللہ میں گیا تو بورے والا میں ایک خاتون نے کہا جو یتیم خانہ بنائے جو سینئر سٹیزن ہوم بنائے اور نام رکھنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں سینئر سٹیزن ہوم میں ہمارا مرضوں کا ہے اس کا نام گوشہ سیدنا امیر حمز عدی 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 نام گوشہ خاتون جنت سبحان وہ بنائے بلا کر یہ ایک 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 زمین دے دیں ایک ایک زمین مجھے ظاہر انہوں نے بلا کر دی ایک ہم نے مانسیرہ میں کیمپ لگایا تین دن میں ساڑھے پانچ ہزار پیشنٹ آئے تو لگانے والا بہت خوش ہو اس نے مجھے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے ابھی وائنڈی میں اسی کی زمین پر اسی کی طرف سے اور حمد اللہ ہمیں چلانے کے کام بقر عید کے دو تین مہین بعد اس کا افت ہو جائے گا اور یہ صرف ان جگہوں پر نہیں اور بہت سارے جگہوں پر لوگ کہتے ہیں ہماری زمین لے دو وہ زمین یں ہوتی ہیں سرور روپے کی لیکن ظاہر ہے آپ لینے والے بنیں شفاف رہیں دیانت دار رہیں امانت دار رہیں پیٹرول یا منشری پر ایک کاغذ پر دستخط کرنے کی آفر یہ ہوتی تھی آپ دستخط کریں دس کروڑ اس کے ملیں گے ایک کروڑ میں رکھوں گا نو کروڑ اس وقت نو کروڑ 35 سال 36 سال اور آپ نو کروڑ کس ملک میں کس کرنسی میں جمع کر رکھنا چاہتے ہیں میں نے چاہے پیو کھانا کھاؤ اور واپس چاہے جاؤ میرے پاس ایسی کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آتا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی سبحان اللہ سبحان اللہ میں چاہوں گا کانون تحفظ نام سے رسالت دارے بات ہے انتہائی اہم ترین کارنامہ ہے تو اس میں بھی آپ کا کردار رہا ہے میں موقودہ اور ایک علامہ سی شاہ تور عبو قادری صاحب رحم تلال دونوں قید حیات تھے دونوں زندہ تھے میں اسمولی میں چھے آدمی تھے لزام مصطفہ گروپ کے نام میں سب سے پہلے پہنچا ایک بل پڑھا تھا کہ جو بھی غستاخی کرے گا نبی کی شان میں اس کی سزا عمر قید ہے یہ جب میں پڑھا تو میں پہلے اپنے دل سے پوچھا کیا خیال ہے حضی صاحب یہ بات ٹھیک ہے دل نے کہا یہ بات تو ٹھیک نہیں اس کے سزا تو موت ہونی چاہیے لیکن میں چونکہ عالم نہیں ہوں عالم کو غلام ہوں اور خادم ہوں مشاہ کا غلام اور خادم ہوں تو میں نے کہ ان بزرگوں سے پوچھ لیا جائے پیشے دیکھا اسیملی میں علامہ عبد المصطفیٰ تھوئی درباد آگئے پہلے میں وہ بل لے گیا ان کی کرسی کے برابر بیٹھنے سے پہلے میں نے دست بوسی کی دنیا داروں کی ٹریننگ کے لئے کیا کہنے مقام ہے ان کی عزت کرنی چاہیے میں نے کہ یہ آپ کے سامنے پڑھا آیا کیا پڑھا ہے میں لکھا ہے کہ گستاخی کوئی کرے تو سزا اس کی عمر کہہ دے بلکل غلط تو میں نے کہ آپ مجھے سمجھائیے تا کہ میں بات کرسکوں تو انہوں نے دلائل دیے قرآن بلکس ورحمت آ چکے تھے میں نے ان کی بھی دست بوشی کی اور کہ حضرت یہ مسئلہ ہے اور میں نے بتا دیا کہ اللہ مجھے صاحب سے بات کر کے آیا ہوں تو انہوں نے کہ یہ تو بالکل غلط ہے سزا تو اس کی موت ہے تو پھر میں دلائل سننے کے بعد اپنی سیٹ پہ چلا گیا بہرحال میں نے کہا دیکھو بھائی یہ دنیا خراب کر بھی ہو سکتی اور بن بھی سکتی یہ جو بلہ آپ نے پیش کیا نا آج یہ غلط ہے کہ کیا غلط ہے اس میں سمجھا کہ آپ تعریف کریں گے میں نے اس میں لکھا عمر قید اس کی سزا ہے موت انہوں نے پوچھے کہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے کس نے بتا آر کو اللہ مزار صاحب بہر مجھے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں اس نے تمام ستاف کو کہ بل ابھی اٹھا لیا جائے اور دوبارہ پیش ہوں گے تو دوبارہ بل بنا پیش ہوا ان سب نے دلائل کی روشن میں قائل کیا اور الحمدلللہ پھر جو بھی لائیا وہ یہ آیا کہ جو ایسی غصاقی کرے گا اشارتا کنائتا بھی اس کی سزا وہ موت ہے اور الحمدلللہ اس بات کے پیش نظر جب میرے پاس ہاؤزنگ ورکس کی منشری تھی تو ایک ہوشتل کا نام تھا 80 میل آفیسر ہوشتل تو میں نے انٹر کوم پہ ہوت لائن پہ سیکرٹری کو پوچھا اس کا نام کیا یہ تو مطلب ہو گیا 80 لوگ یہاں ٹھہر سکتے ہیں افسران مر نام کیا کوئی نام نہیں رکھا یہ ہی چل رہا ہے آپ نام چینج کر دیں میں رات کو اپنے سرکاری گھر میں میٹنگ برکہ بلائی اور بلانے کے بعد میں نے اسے بشورہ کیا الگ الگ نام پیش کی میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کہا غازی علم الدین شہید کی نام اسلام پیش کرنے کے لیے آج سے اس حسطر کا نام غازی علم الدین شہید ہوئی اللہ حضرت علمہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ دعبہ شریف کے غسل کی تقریب میں بھی آپ کے شرکت ہوئی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے خاص جو باہر احاطہ بنا اس کے اندر جانے کی بھی آپ کو سعادت ملی میں چاہوں گا اس کا بھی ذکر خیر مبارک ہوئی اللہ اللہ خوش کا بہترین عجر عطا فرمائے میں جب پہلی مرتبہ وزارت کے دوران پہلی مرتبہ جب حج پہ گیا تو انوار بشار فی مسائل حج و زیارہ آلہ حضرت کی پڑھ گیا اور آلہ حضرت لکھا تھا کہ حجر اسفرد کو چومنے کے لئے کسی کو دھکا نہیں دینا چاہیے میں دن میں گیا شام میں گیا رات میں گیا بار بار گیا دیر سے گیا لیکن رش کا علم ہوتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا دل چاہا اب میں کونے بیٹھ کر اللہ سے لول لگا لوں کہ اللہ کیا کروں گے اس چومنا تو اے مجھے نیچے سر رکھ کر پڑھتا رہا سوچتا رہا کیا کروں کس سرہ حجرہ ست چوموں تو ایک بندے نے مجھے ہاتھ مارا رہا میں اس کو دیکھا عربی لباس میں مجھے کہتا ہے مجھے ریکنگنیز می مجھے مجھے فواد عبداللہ اکبر مجھے ستیڈید کراچی یونیورسٹی مجھے 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 سالوں کے بعد آپ مجھے پہچاند گئے اب مجھے پوچھتا ہے do you want to kiss حجر اس ورد سبحان اللہ سبحان سبحان اس ورد پوچھ نیبڑی پوچھ نیبڑی آپ تیاری کریں جو جاننے والا آپ کا نظر آئے اس کو روک لیں تو کچھ اور لوگوں کو میں روک لیا جس میں سے تین نام اس وقت مجھے یاد ہیں سید منظر القوان نے گزرے تھے میں نے بیٹھ جا ایک پروفیسر عزی الدین صدیقی پیر جماعت علی شاہ صاحب سے بیعت ہے خیدر آباد میں رہتے ہیں جب کراچی میں اور ایک وزیر تعلیم تھے ناصر بلوچ تو تینوں کو اور جو جاننے والا تھا سب کو روک لیا اور تھوڑی دیر بعد وہ واکی ٹاکی لے کر آٹھ دس شورتیں لے کر آیا اور کہا حجی صاحب کم آن کم بت بھی اب ہم گئے تو اس نے حجرِ اسوات کے گرد پولس کا ایک نیم دائرہ بنا دیا اور کہا آپ اندر جائیں اور جتنی دیر چاہیں آپ حجرِ اسوات کو چومیں لیکن میں نے اپنے دوستوں کا زیادہ دیر نہ چومنا لیکن برابر کے جو لوگ گزر رہے ہیں وہ ہمیں برہ بھلا کہیں گے کہ انہوں نے جگہ گھیر لی والم دورہ حجرِ اسوات کو اس طرح چوما پھر اس نے کہا کہ حتیم نماز پڑھیں گے ہماری حتیم خالی کرا دیا پھر اس نے کہا زمزم کا اصلی کواں دیکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ نیچے لے گئے تالہ کھولا اندر لے گئے تالہ لگا دیا اور زمزم کا نیم گرم پانی جو اریجنل کیفیت کا ہے وہ بھی اس نے پھلایا پھر اپنے کمرے میں لے گیا کہ سمو سے پاکستانی سٹائل میں تیار کیے اور پھر جس میز پر بیٹھا تھا اس کا دراز کھولا اور غلاف کعبہ کا چکڑا بھی توفتا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی آپ پندرہ شابان کو یہاں ہوں گے تو میں غسل کعبہ میں آپ کو شریک کر دوں اب میں دارے گھڑی گھڑی جا سکنے والی پوزیشن کا آدمی نہیں تھا تو اس لیے میرے ذہن سے تو یہ بات اتر گئی مجھے جنیجو صاحب نے کہا آپ کی وزارت چینج ہو گئی ہے اور آپ کو اقوام متحدہ ہے کہ کونفرس میں تقریب کرنے نیروبی جانا ہے نیروبی سے واپسی پر فلائٹ بک کرائی جدہ کی تو میرے پرائیویٹ سیکٹری نے بتایا کہ حج صاحب چودہ شابان کو آپ جدہ پہنچیں گے میرے کوئی فوراں وہ یاد آ گیا اس کو میں نے فون کیا کہ آئیے میں آئیے اس نے کہا نو پرابلم آپ آئیے اور الحمدللہ اس طرح سے مجھے انہوں نے موقع عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ موقع عطا فرمائے سعادت کی بات ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ کھلا اس کے بعد دلی تمنا تھی کہ یا اللہ قرب فرما دے تو چاہے تو یہ دروازہ کھل سکتا ہے اور دروازے پر جو لکھا پھائے میں نے یہ کھلے اور اندر چلے جائیں یہ ایک خواہش دل میں تھی تو بس یہ خواہش اللہ نے اس طرح پوری کی کہ ایک افسر نے کروڑا روپے کا ایک زمانے کے کرفشن کیا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پیٹرولی منسٹرز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا میں نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے توقع پر اس کو ایک دن میں رمضان میں بھولایا تراوی کے بعد سیری ساتھ کی تائم دیا کہ آپ جو وزاعت میں کرنا چاہتے ہیں آپ پر یہ یہ باقے ہیں وہ وزاعت کر کے چلا گیا اور مطمئن تھا کہ منسٹرز صاحب کو تو میں نے بوتل میں اتار دیا ہے اور دوسرے دن جمعیرات تھی میں نے اس کی چھٹی کر دی رات کو ایک بجے تراوی پڑھ کے آیا تو سٹاف سارا جاگ رہا تھا میں نے کہا کہا ہے صاحب اپنی بیر کر دی احوانِ صدرز جاولد جاگ رہے ہیں دس وان ٹیلی فون ہاتھ دی میں نے کہا فکر کی بات نہیں وہ جاگتے ہیں رات کو اب آپ ملائے مجھے اور احلو احای ہوئی ان کا کہا ہے اتنی دیر میں نے کہا پہلے تراوی پڑھنے گیا تھا اس کے آس سونا تھا پیر صاحب پھگا آئے ہیں تو ان کی پیشنگوئی ہاں سننے کے چلا گیا تھا وہ اچھا کیا پیشنگوئی فرمایا تھا میں نے کہا وہ بات کی ٹوپک آپ جاگ رہے ہیں آپ بتائیں کیا کام ہے تو ان کا اس کو اپنے کام میں مداخلت تصور نہ کریں جس بندے کو آپ نے فارغ کر دیا ہے اس نے میرے ساتھ بھی کام کیا ہے لیکن یہ اوسط درجے کا افسر ہے میں نے کہا یہ آپ کی رہا ہے آپ مجھے کل کا ٹائم دے دیں ایک کاغش پہ اس کے کرتوت میں لکھ کے لیا ہوں گا پھر آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے بھولا اب آئیسہ میں آپ کا عدب کرتا ہوں آپ کے لئے ٹائم کوئی مقرم میں نہیں کروں گا آپ کل آ جائیں تو میں نے کہا جمعہ ہے جمعہ نواز پڑھ کر میں تین بجے آ جاؤں میں نے کہا ٹھیک تین میں پانچ کمپ میں پہنچا اور کہا کہ پہلے میری تھوڑی بات سننے پھر اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں میں نے کہا جن دو ہستیوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے نا کہ ان کو سونے میں تولہ جائے تو ان کی خدمات تحق ادا نہیں ہو سکتا ان میں ایک غزالی دورہ راضی زمان اللہمہ سید احمد سید کازمی شاہ صاحب واہ 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 ایک جسیس پیر کرم شاہ صاحب اللہ عزاری زیاہ القرآن والے میں نے کہا میں اللہمہ کازمی صاحب کا مریض ہوں میرے نزدیک وزارت کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ میری بات سنیں پہلے مجھے پتا ہے کہ آپ کے گھر پر دال روٹی کا لنگر چلتا ہے جو کراچی میں پاکستان میں کہیں سے آتا وہیں سوتا ہے وہیں ٹھہرتا ہے وہیں کھاتا ہے تو اس کے بعد میں نے ستوری سنو کی تقریبا اس کو میں نے پینٹالیس منٹ بے ایمانیہ سنائی پینٹالیس منٹ بے ایمانیہ سننے کے اس سے بات کہا ہائی صاحب you have done a good job I withdraw my request go ahead I am with you اب مجھے پتا تھا کہ زیاہ اللہ کی عادت کا کہ مجھے پوچھے گا ہائی صاحب میرے اللہ کوئی کہا میں نے کہا آخری عشتہ رحمزان کا دوہ رہا ہے آپ تو اس میں جاتے ہیں ہر بینٹ شریف ہے بلان جاتا ہوں جاؤں گا میں نے کسی کاغذ پہ لکھ لے کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ نہیں کہا مجھے ساتھ لے جائیے گا نہ لے جائے بلانے والے تو سرکار ہیں جس سے چاہا اپنا بنا لیا جس سے چاہا دھر پہ بلالیا یہ بڑے کرم کہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے تو میں نے کہا بس مجھے یاد تو لال رنگ کے مارکر سے چھوٹے پوائنٹر سے انہیں لکھ لیا کہ حضی صاحب کو یاد کرنا ہے اور دو دن بعد ان کا پھر فون آ گیا حضی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا آپ بھی میرے ساتھ سے لے ہم گئے ہمیں پلین میں بیچ دے دیے گئے تھے پانستانی سٹائل کے چاندی کے کہ جس کے پاس یہ لگا ہوگا وہی اندر جائے گا تو ہم ریاض الجنہ میں بیٹھے تھے تھوڑے دیر بعد جانا تھا اندر پوری مسجد خالی کرا جی گئی تھی اور میرے اور ضیاو لک کے برابر میں زکی یمانی پیٹرولیو منسٹر جو مدینہ شریف میں ربی الول کی بارہ تاریخ کو بہت بڑا میلاد کراتے تھے زکی یمان یمن کے تھے بہت بڑا میلاد شریف کراتے تھے تو مجھے پوچھنے لگے ضیاو لک ان کو آپ جانتے ہیں میں نے کہا میرے ان سے ملاقات تو پہلی ہے لیکن میں شکل دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ زکی یمانی ہیں اور ان کے گھر تو بارہ دیگلوں کو بہت بڑا مدینہ شریف میں ملاد ہوگا بولا میں ٹھیک پہچانا لیکن پہچانا کیسے میں نے کہا آپیک کے آئل پروڈیسنگ کنٹریز کے رسالے میں ہریک میں ان کی تصویر ہوتی ہے اور میں پیٹرولیو منسٹر کے تحبوں اس کے رسالے کو پڑھتا ہوں تو میں اندازہ لگا کہ یہ ہوں گے پھر اس کے بات بارہ بجہ کے بعد رات پر سفید کپڑے میں مربوط سفید ڈاڑی سفید ٹوپی میں بندہ آیا اور پاکستانی وفظ کے لیے روزہ رسول کا دروازہ کھل رہا ہے اب آپ لوگ آئے ہیں تو ہم کھڑے ہوئے لیکن سب کی آنکھوں میں آنسوں سب کا جسم کپا رہا ہے اتنا ہمارا جسم کیسا ہے تو کتنی مقدس بارگاہ ہے اب لوگوں کو تو یاد نہیں رہتا مجھے یاد ہے کراچی کے بہت بڑے نادگو شاعر تھے اکبال سفی پوری ان کا شیر مجھے یاد آیا ادھر سے خطا ہی خطا ہے مسلسل ادھر سے کرم ہی کرم دیکھتے ہیں اور جہاں ہم کوئی سیل غم دیکھتے ہیں وہیں جوش عبر کرم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دروازے تک پہنچے دروازہ کھلا جب میں اندر جانے لگا تو میرے پاس بہت اس وقت نہیں تھا سیکیورٹی کے افسر نے یوں ہاتھ عدب سے رکھ دیا مسٹر آپ نہیں پہتے ہیں مجھے روک لیا آلہ حضرت کا شیر یاد آ گیا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری خاطر کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے اور تمہاری خاطر کیوں کہ ایک سید صاحب نے میرے پاس آئے یہاں ٹھہرے تھے ہم سب کہ یہ بیت جہنہ مجھے دے دیا میں ان سید کو منع نہیں کر سکا تو سید صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ پھر جائیں گے کیسے میں تو پوری سندگی پڑھتا رہا ہوں کہ جس سے چاہ آپ نے بنا لیا اگر نبی نے مجھے بلائیا تو بیچ سے تھوڑے جاؤں گا بیچ سے ہی جاؤں گا تو پھر فورا ہی سفیر ہمارا آگے بڑھا اس کا ہاتھ آئیستہ سے ہٹایا اور کہا لیٹھن گو انسائید ہیس اوار فیڈرل منسٹر تو اس طرح حاضری ہوئی اللہ ایسی حکومت وہاں لائے کہ جو قسطوں میں تھوڑے تھوڑے لوگ کو حاضری کا شرف عطا کرتی رہے میں اور تو اس میں زیادہ نہیں بیان کرتا لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ میں اتر کی اتر کی شیشی لے گیا تھا جو غلاف لگا ہوا ہے اس وقت بھی چھینہ لگایا اور پھر میں زمین پر باہن بیٹھ گیا جالی کے اندر کی سائٹی ہے اور جو پورا دن لوگ گزرتے ہیں تو زرے 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 جمع ہوتے ہیں اس زرے زرے کو دونوں نے انگلیوں سے جمع کیا پھر میں نے سیدھے ہاتھ پہ رکھا اور پھر اپنے جسم کا اس کو حصہ بنا لیا تو یہ سب اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے بہرہ مند فرمائے آمین یقین ان باتیں تو بہت ساری ہیں جو آپ سے میں نے کرنی تھی لیکن ہمارے پرگرام کا ایک مقصود وقت ہوتا ہے تو میں چاہوں گا آخر میں ہمارے ادارے آئیڈیس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کوئی نصیحت ہو کوئی دعا ہو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بڑا کام لیا ہے اللہ اور لیا اس لیے ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں فروغ نادخانی کے لیے بہت کام کیا ہے اللہ اور جب جب ضرورت ہوتی ہے تو جن صحابہ کا اہلِ بیت احطار کا یوم ہوتا ہے جی ایک بہترین آپ ریلیز کرتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں اور خوش کرتے ہیں تو کسی چھوٹے سے کام پر بھی ہمارے نبی خوش ہو جائیں اللہ پتے کو صرف پانی پلانے پر خوش ہو جائیں اللہ تو جنت کی بشارت دے دیں ربی اب ان کا آپ کو صرف رات کو تحجد کے لیے وضوع کرانے پر وہی کہے مانگ کیا مانگتا اور کہہ دے کہ ٹھیک آپ وہاں ہوگا تو آپ نے کام ایسے کیے کہ آپ پر یہ کرم ہو گیا ہو گیا اور بجرد تو اپنے دوست بتاتے ہیں میں چونکہ خود ذرا یہ ڈیجیٹکل کا وارسپ کا نیٹورک کا فیس بک کا آدمی نہیں ہوں کہ لاکھوں ماشاءاللہ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہے تو ہمیں تو حکم ملا ہے نا آپ کو بھی حکم ہے ایک حدیث بھی یاد ہو تو دوسرے تک پہنچاؤ سبحان اللہ تو آپ تو لکھو کا حدیث اور اس کے محافافہین اسلامی ڈیجیٹل سٹوڈیو کے ذریعے سے پہنچاتے رہیں اور پہنچاتے رہیں انشاءاللہ اور بھی آسانیاں پیدا ہوں گی اور بھی کرم ہو انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا اور میں اپنی گفتگو کو آپ کے ٹائم کے پیشے مذر ختم کرتا ہوں کہ ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو اور کیا ہے درکار جو پوچھیں گے میں نبی میشر میں میں کہوں گا مجھے کملی میں چھپا رہنے دو اور بیکل نے تو لکھا تھا عرشیوں نے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا مسکرا کر میرے آقا نے کہا رہنے دو لیکن بیکل ایک حج پر مجھے مل گئے میں نے کہا عرشی تو کبھی نات سے روکے گا نہیں یہ فرشی روکتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو فرشی پڑھ لوں تو انہوں نے کہا بہت خوش ہوئے سینے سے لگایا اور کٹھی گئی یہ پڑھیں کہ فرشی ہونے جو دیوانے کو ہٹانا چاہا مسکرا کر میرے آقا نکا رہے لیں سبحان اللہ کیا کہنے آئی صاحب اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے آپ کو صحت تندرستی آفیت عطا فرمائے پر آپ کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ نے ایک بس طرح پڑھا تھا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے تو اسی کلام کا ایک شیر میرے ذہن میں آیا کہ عطا کیا مجھ کو دردِ الفت آپ نے حاضریے روزہ رسول کی جو بات آپ نے اشارت فرمائے یقین مانے مزے کو بھی مزا آ گیا عطا کیا مجھ کو دردِ الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ تو حضور کی بندہ پروری ہے جزاک اللہ خیر آئے سب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام میں آپ سے چاہوں گا کہ اس خوبصورت پروریام کو لازمی شیئر کر دیجئے اپنے دوست حباب ہر کا حباب تک پہنچا دیجئے تاکہ ان کو پتا لگے کہ جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کس کس محاص پر کس کس انداز سے کام کیا اور کوئی موقع جانے نہیں دیا اور اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے میں الحمدللہ اپنی کامیابی سمجھی اور یقین یہی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور جو اس میں ایسی بات ہو گئی ہو کہ جو اللہ اس کے رسول کی ناراضی کا سبب وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ناظرین اکرام اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ سے آئی ڈی ایس میٹ اپ میں ایک اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ